ایسے دراموں سے مظلوم بننے کی کوشش ناکام ہوگی باتچیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے دہشتگردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی سابق وزیر اعظم نواز شریف تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے مخالف شہدہ کی یادگاروں کو جلانے اور ملک کو آگ لگانے والوں کو تقریب کار قرار دے دیا وزیر داخلہ رانہ سنولا نے بھی باتچیت کی مخالفت کر دی بولے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے تو شہدہ کے اہل خانہ کو کیا مو دکھائیں گے مجھے نا اہل کیا گیا تو پاتی شہم امد قریشی چلائیں گے عمران خان کا اعلان بولے فوج سے کوئی لڑائی نہیں یہ فوج میری ہے الیکشن کے علاوہ مسائل کا کوئی حل نہیں حکومت سے الیکشن پر باتچیت کے لیے ساتھ رکنی مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی شہم امد قریشی پرویز خٹک اصد قیسر حماد اصحر اور دیگر رہنما شامن خدا حافظ عمران خان پارٹی عمران خان کے ہاتھ سے ریت کی طرح پیسننے لگی ایک کے بعد ایک وکٹ گرنے لگی بان یہ رکن عمران اسماعیل ساتھ چھوڑ گئے علی زیدی بھی الویدہ کہہ گئے ہاشم ڈوگر، رائت ایمور بھٹی، معمون تارر، منصب ڈوگر، چودری اخلاق کبھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان خسرو بختیار شوکت علی راجہ خورم نواز سانہ نو مائی کی مضمت کر کے اڑان بھر گئے یاکوب شیخ، اختر ملک اور میاں تارک عبداللہ بھی خیر آباد کہہ گئے اب تک درجن و رہنما نو مائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے سپریم کچھ کا حکم امتنہ انکوائری کمیشن نے آڈیو لیکس کی تحقیقات موخر کر دی جسٹس قاضی فائز عیسا نے کہا کمیشن کو نوٹس کے بغیر کام سے کیسے روک دیا انکوائری کمیشن قانون کے تحت بنا ہے اگر حلف کی مجبوری نہ ہوتی تو معذرت کر کے چلا جاتا آڈیوز کس نے ریکارڈ کی یہ بات کی بات ہے پہلے صداقت جانچ نہ ہوگی شویب شاہی نے میڈیا پر تقریریں کر دی یہاں آنے کی زہمت نہ کی چیف جاسٹس کا کمیشن کو کام کرنے سے روکنا گنہگار ہونے کا ثبوت ہے عہدے کو احتساب سے بچنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مریم نواز کا ٹویٹ لکھا اگر دامن صاف ہے تو کیا قانون کا سامنا نہیں کرنا چاہیے کیا آپ پر قانون لاغو نہیں ہوتا آپ قانون کا مزاق بنانے کے جرم سزا کے حق دار ہیں حکومت نے عمران خان اور سابق وزراء کے سفارتی پاسپورٹ بھی منسوک کر دیئے وزیر داخلہ رانہ سنولہ کہتے ہیں متعدد خطوط بھی لکھے مگر سابق کابینہ نے ایک سال بعد بھی پاسپورٹ واپس نہیں کیے لاہور میں نو مائی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے مزید پانچ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں تشکیل دے دی جائیٹیز کی تعداد پندرہ ہو گئی پجاہ میں تحقیقاتی ٹیموں کی تعداد تریپن تک جا پہنچی جی ایچ کیو حملہ کیس میں ایک اور شرپسند کی شناخت پی ٹی آئی کا اہم عہددہ راجہ ماجد مظاہرین کو اکساتا رہا ریاست مخالف نارے لگاتا رہا بیس ملزمان کی شناخت پریج بھی مکمل کسی اشتیال انگیزی کا حصہ نہیں بنوں گا شاہمی متقریشی کا بیان حلفی اسلامباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کے خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کاروائی کی وارننگ دے دی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کی نو مائی کے واقعات کی مظمت کہا اپنے گھر کو آگ لگا کر چراغہ نہیں کیا جا سکتا لاہور کی انٹی کرپشن عدالت سے چادری پرویز الہی کی زمانت مسترد تحریری حکم جاری فیصلے میں لکھا گیا قانون تمام شہریوں کے لیے برابر ہے تفتیشی آفیسر نے بتایا پرویز الہی اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئے عدم حاضری پر زمانت مسترد کی جاتی ہے گجرمالہ میں سوسائیٹی میں منظور شدہ نقشے کی خلاف فرضی کا الزام جی دین فرہ گوگی اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کے خلاف مقدمہ درش کر لیا سوسائیٹی کے پاکی جگہ قبرستان اور سکول بنانے سرکاری پلوٹس پر بھی غیر قانونی تعمیرات کروانے کا الزام اسطور میں برفانی تودہ گرنے سے آٹھ افراد جام بہاگ تیرہ کو بچا لیا گیا متعدد افراد کے برف تلے دبے ہونے کا خدشہ ریسکیو آپریشن جاری پاک آرمی کے دو ہیلیکاپٹرز بھی ریسکیو آپریشن میں شریک پاک فوج نے زخمیوں کو فاری تیبیم داد کے لیے میریکل کنٹرول روم بھی قائم کر دیا اٹھائیس مئی وہ قابل فخر دن جب پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا آج ملک میں یوم تقبیر جوش و ولولت سے منایا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف کی قوم کو مبارک بات کہا یوم تقبیر ہمارے عزلی اور عوضی عظم کا اظہار تھا کہ ہم آزاد ہیں نواز شریف نے کسی سوپر پارک کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی مسلم ایک نون آج لہور لیبرٹی چوک پر تقریب سجائے گی مریم نواز نے عوام کو شرکت کی دعویٰ دے دی ٹویٹ میں لکھا یوم تقبیر جس دن پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوں گیا جناز پتال کراچی کی سابق ایگزیکیٹیو ڈریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی انتقال کر گئی ان کے شہر ایار جمالی نے تصدیق کر دی ڈاکٹر سیمی جمالی آنٹ کے کینسر میں مبتلا تھی نماز جنازہ آج جناز پتال کی مسجد میں ادا کی جائے گی ترکیہ میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ آج ہوگی رن اف مرحلے میں صدر اردوان اور کمال کلجدار میں کانچے کا مقابلہ متوقع دونوں رہنماؤں کی رہ لیا کوئٹا میں نیشنل گیمز کے مقابلے جاری پاکستان آرمی ایک سو پانچ گولڈ میڈلز کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سرف فہرست بابڈہ ستاون گولڈ کے ساتھ دوسرے اور نیوی چھبیس گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر